بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ تیزی سے وزن کم کرنے والے ڈرنک کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے سونے کے وقت پینا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے فریش پدینہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ میں خود یہ ویٹ لوس ڈرنک سوتے وقت پیتی ہوں اس لیے میں نے گھر میں ہی پدینہ لگا لیا ہے کئی دفعہ فریش پدینہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ویٹ لوس ڈرنک رات کو مس ہو جاتا تھا وزن بہت تیزی سے کام ہوا ہے ویسے پدینہ لگانے کے لیے گھر میں کچھ بھی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کوئی گملے لے لیں یا پھر سادہ سی بالٹی میں لگا لیں یہ بہت ہی آرام سے لگ جاتا ہے گملے میں اس کی کیر زیادہ کرنی پڑتی تھی اس لیے میں نے اسے پلاسٹک کی بالٹی میں لگا لیا ہے اب میں ڈیلی فریش پدینے سے یہ ویٹ لوس ڈرنک بناتی ہوں اور سونے سے پہلے پی لیتی ہوں اس سے میرا کوئی دن مس نہیں ہوتا ویٹ لوس ڈرنک کے لیے آپ نے پدینے کو دنجیوں سمیت کاٹ لینا ہے اس ڈرنک کے لیے آپ کو کم از کم اتنا پدینہ ضرور چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر زیادہ پدینہ ایڈ کریں تو اور بھی بہتر ہے اس کے لیے آپ نے فریش پدینہ ہی لینا ہے فریج میں پڑا ہوا ایک دن سے زیادہ کا پدینہ استعمال نہیں کرنا انتہائی تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے آپ اتنا پدینہ لازمی استعمال کریں اس سے بہت ہی اچھا بنے گا یہ ویٹ لوس ڈی اگر سونے سے پہلے ایک کپ روزانہ آپ پیتے ہیں تو صرف ایک ہفتے کے استعمال سے ہی پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلنے لگے گی آپ گہری نیند سوئیں گے اور وزن اتنی تیزی سے کم ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے ویٹ لوس ڈرنک گھر میں تیار کرنے کی یہ زبردست ریسپی ہے گھر کا پدینہ اس لیے بھی بیسٹ ہے کہ ان پر سپری نہیں ہوتا اس کے لیے آپ نے ایک جگ پانی لینا ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لٹر پانی ہے اگر آپ بہت تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے رات کا کھانا سونے سے دو گھنٹے پہلے لازمی کھا لینا ہے اور سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس ڈرنک کو پینا ہے سب سے پہلے پانی کو اُبالنا ہے پانی اُبلنے سے پہلے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی جب پانی کو کم از کم پانچ سے سات اُبال آ جائیں پھر آپ نے اس میں ایک چائے کا چمچ کلونجی ایڈ کرنی ہے کلونجی آپ ایک ہی دفعہ لاکر رکھ لیں تاکہ روزہ نہ استعمال کر سکیں دو تین اُبال آ جانے پر ایک چائے کا چمچ اجمود ڈالنا ہے اچھا یہاں میں آپ کو بہت ہی اہم فرق بتا دوں وہ یہ کہ اجوائن اور اجمود میں فرق ہوتا ہے دکھنے میں یہ تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی تاثیر اور ہیلتھ بینیفیٹس دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اجمود کی تاثیر بہت زیادہ گرم نہیں ہوتی اس لیے یہ ویٹ لاؤس کرنے میں زیادہ مدد کرتا ہے ویسے اجوائن، اجمود، پارسلے، سیلری یہ ایک ہی فیملی سے ہیں اور تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے ان کے میجیکل ڈرنکس بنتے ہیں اچھا یہاں آپ نے ایک غلطی کبھی نہیں کرنی وہ یہ کہ پانی ہمیشہ زیادہ ڈالنا ہے اور اسے پورا ٹائم پکا کر کم کرنا ہے ورنہ آپ کا وزن اتنی تیزی سے کام نہیں ہوگا اسے تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس میں پودینے کے پتے ایڈ کر دیں یہ ویٹ لاؤس ڈرنک آپ کے پورے جسم سے جادو کی طرح چربی کو غائب کر دے گا آپ کے کپڑے آپ کو کھلے کھلے لگنے لگیں گے اور لوز محسوس ہوں گے یہ بازو، ٹانگوں اور پیٹ پر ایکسٹرا چربی کو دنوں میں حتم کر دے گا اب ہم اس میں فریش لیمن ایڈ کریں گے اس ڈرنک میں میں نے دو لیمو لیے ہیں میرے پاس فریج میں لیمن جوس بھی مجود ہوتا ہے لیکن اس میں آپ نے فریش لیمن ہی ایڈ کرنے ہیں میری ویٹ لاؤس ڈرنک ریسپیز کی پلی لیسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہے جس میں فیٹ برننگ ٹی میجیکل فیٹ کٹر ڈرنک چیا سیٹ سے وزن کم کرنا دارچینی اور زیرے کی چائے سب دیکھ سکتے ہیں اس بیڈ ٹائم ویٹ لاؤس ڈرنک کے لیے مست ہے کہ آپ سونے سے دو گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھا لیں اور اسے سونے سے پورے آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں بعد میں کچھ بھی کھائے پیئے بغیر سو جائیں یہ ویٹ لاؤس ڈرنک رات کو سونے کے دوران بہت تیزی سے ورک کرتا ہے لیمو کے بیج نکال کر آپ نے اس سائز کے ٹکڑے کر لینے ہیں اس ڈرنک کے لیے لیمو کا جوس استعمال نہیں کرنا اور دو دن سے پرانے لیمو استعمال نہیں کرنے ڈرنک کو ساتھ ساتھ آپ نے پکنے دینا ہے تاکہ یہ بھی تیار ہوتا رہے اچھا یہ دیکھیں اس سائز کے لیمو مینے کاٹے ہیں اور بیج نکال لیے ہیں لیمو کے چھلکوں کے ساتھ لیمو کی تاثیر بالکل بدل جاتی ہے اور یہ لیمو کے جوس سے زیادہ طاقتور اور فائدے مند ہو جاتے ہیں جو مٹاپے والے جسم کو سلم اینڈ سمارٹ بنانے میں زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے لیمو آپ نے اس طرح کٹنگ کر کے اس ویٹ لوس ڈرنک میں ایڈ کر دینے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری بیٹ ٹائم ویٹ لوس ڈرنک کا پانی بھی پک پک کر کتنا کام رہ گیا ہے اس کا فائدہ ہی تب ہے جب آپ اسے بہت زیادہ پکائیں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی تھا جو اب کتنا کام رہ گیا ہے اس میں آپ کو کسی بھی چیز کو مسلنے کی ضرورت نہیں انہیں صرف پکنے دیں ہر ویٹ لوس ڈرنک کا اپنا ایک فانکشن ہوتا ہے میٹابلیزم کا پروپر فانکشنل نہ ہونا مٹاپے کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے یہ آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم فانکشن انشاءاللہ پرفیکٹ کر دے گا یہ دیکھیں یہ تقریباً پونا کا پانی رہ گیا ہے ان میں سب چیزوں کے ہیلپ بینیفیٹس آ چکے ہیں یہ دیکھیں پودینے کا رس بھی نکل آیا ہے یاد رکھیں اس کا کلر زیادہ ڈارک نہیں ہوتا اس لیے پرواہ نہ کریں اسے بس پکا پکا کر اس طرح ایک کپ کر لیں اس کے بعد چلا بند کر دیں اچھا ابھی میں آپ سے اس کے پینے کا طریقہ شیئر کرتی ہوں آپ نے اسے اس طرح گرم گرم چائے کی طرح چھان لینا ہے اور ہاں یہ بات میں بتا دوں کہ اس کا ذائقہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا بس آپ نے حمد کرنی ہے آپ نے اسے ایسے ہی گرم گرم چائے کی طرح پینا ہے اور اس میں چینی یا شہد بلکل ایڈ نہیں کرنا اس میں کسی طرح کی کیلوریز ایڈ نہیں کرنی بس سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسے پینا ہے اور سو جانا ہے یہ رات کو وزن کام کرنے والا سب سے بہترین گھریلو درنک ہے کمنٹ میں اپنا رزلٹ ضرور شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ